اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہو دوستو عابد بھائی سے عابد شہزار آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں آج دوستو کے لیے جو ہے ایک ایسی ویڈیو لائیا ہوں ایک ایسا ٹوپک لائیا ہوں پیارے دوستو کہ اگر آپ اپنے فوٹو کا بیگڈاؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک سیکنڈ کے اندر تو دوستو وہ آپ کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے اور بلکل ایک سیکنڈ کے اندر اب وہ کیسے کرنا ہے وہ تمہیں آگے چل کے آپ دوستو کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کافی عرصہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کار پا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ دوستو کو کوئی سکل سے سکھائی جائے میں کافی عرصہ سے یہی سوچ رہا تھا تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو ہر روز کوئی نئی سکل سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اور سکل سے کیا مراد ہے کوئی ہولور سیکھنے کو ملے گا اور اس ہونر سے آپ جو ہے اپنا پیسہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے ہونر کو سیل کر کے اب ہونر سیل کیسے کرنا ہے جو سکل سیل کہاں پہ کرنی ہے پہلے آپ کافی ساری سکل سیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سیل کرنا بھی سکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو ہم آرڈی دو ویڈیو بنا چکے ہیں اپنی چینل پر ڈال چکے ہیں کہ آپ ویڈیو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں ایک نارمل ویڈیو ایڈٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا انشاءاللہ آپ کو پروفیشنل ویڈیو ایڈٹ کر کے بھی دکھائیں گے مطلب اس میں لوگو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا کے آئیکان آ رہے ہوتے ہیں اور کافی ساری نیچے نیوز وغیرہ چالانے ہی ہوتی ہیں کافی سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سکھائیں گے لیکن آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سکھانے جا رہے ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر اپنے فوٹو کا بیگرونڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی مطلب آپ کو کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ فوٹو شاپ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر بھی مسئلہ ہے یا پھر اگر آپ کے پاس کمپیوٹر یا پی سی نہیں ہے تب بھی آپ فوٹو شاپ کو یوز نہیں کر سکتے دوستو اس کے بعد کافی ساری ویب سائٹس بھی موجود ہیں ان پہ بھی آپ کام کر کے اپنا فوٹو کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن دوستو سب ویب سائٹ ٹرسٹڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا مطلب اگر آپ کو کوئی پسنل فوٹو ہے اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کا بیگرونڈ چینج کر لیتے ہیں تو دوستو کیا پتا کہ آپ کے فوٹو کے ساتھ وہ کیا فنکشن کھیلیں ٹھیک ہے مطلب آپ کا وہ ڈیٹا جو ہے چوری ہو سکتا ہے تو ایک یہ بات ہے اور دوسری یہ ہے کہ کافی سرے اپلیکیشن بھی موجود ہیں پلے سٹور پہ اور اپ سٹور پہ جن سے آپ کو ویدن سکنٹ جو ہے اپلیکیشن سوری کیا کہتے ہیں فوٹو کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہو لیکن آج آپ دوستو کو تھوڑا منفرد تھوڑا ہٹ کے بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ایک سکنٹ کے اندر اور اپنے ڈیٹے کو بھی سکیور کر کے جو ہے یہاں سے آپ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے فوٹو کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ بیگرونڈ بھی ریمیو کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ آپ کے بیگرونڈ میں چاہے کوئی مطلب جتنے بھی کلر ہوں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایک کلر ہو تو پھر تو بہت ہی آسان ہی ہو جاتی ہے مطلب ہر سارا افٹیور میں اگر آپ کے پاس دو تین چار کلر آ رہے ہوں تو مطلب اس میں کافی مشکل ہوتی ہے کہ بیگرونڈ کیسے ریمیو کیا جائے اب دوستو بہت ہی آسان ہے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ بیگرونڈ کیسے ریمیو کیا جاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لاؤں گا جس میں میں آپ دوستو کو ویڈیو کا بیگرونڈ جو ہے ایڈیٹ کر کے دکھاؤں گا اس کو ہٹا کے دکھاؤں گا اگر آپ کے پاس جیسے ابھی میرا بیگرونڈ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے میں نے کیا ہے یہ میں کر کے دکھاؤں گا بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ اچھا خاصا پیسہ بنانے لگ پڑیں گے تو چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرن پر کیونکہ آج ہم آپ کو موبائل پر سکھانے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس صرف موبائل ہے اس پر رہتے ہوئے آپ کیسے اپنا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہیں مل ساتھ رہیے گا چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرن پر تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی مزید مزدار ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں دوستو آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کرنا ہے اور اس براؤزر میں آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے دوستو آپ کو بتاؤں کہ کافی ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جو آپ کا ڈیٹا جو ہے چوراتی ہیں لیکن میں جو آپ کو ویب سائٹ بتانے جارہوں بہترین سکیور ویب سائٹ ہے یہ آپ کا ڈیٹا نہیں چورائے گی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس طریقے اس سائٹ کو جوائن کرنا ہے اور کیسے آپ اس پہ کام کریں گے اور اس سائٹ کے کافی ساری بینیفٹ ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ دوستو آپ نے شارٹ میں لکھنا ہے بی جی بس بی جی لکھیں گے آپ کے سامنے ریموو ایمیج بیکگراؤنڈ کی جو پہلی ویب سائٹ ہے یہ آ رہی ہے اس کو آپ نے اوپن کار لے رہے اب دوستو چاہے آپ کے بیکگراؤنڈ میں کچھ بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا بس آپ کا فورٹو ہونا چاہیے اچھی کوالٹی میں اچھی میں ہلکی میں فورٹو ہونا چاہیے اور مزے کے بات ہے یہ صرف ایمیج ہی نہیں آپ کسی بھی پی این جی کا کسی بھی چیز کا اگر بیکگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں بہت اچھی سائٹ ہے اچھا یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ٹرسٹیٹ ہے اس کا کیا سینے کیوں ٹرسٹیٹ ہے دوستو اس پہ اگر اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ سکیہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اس میں کافی سارے ایسے اپشن بھی ہیں جو آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا لیکن سٹارٹنگ میں آپ کیا کریں آپ اس کو فری میں ہی یوز کریں اور جیسے آپ یہاں پہ کچھ مطلب آپ کا کام چلنے لگ پڑے آپ کی سکل جو ہے وہ چلنے لگ پڑے تو دوستو آپ یہاں سے اس کے تری سلاش میں کلک کر کے لاغ ان سائن اپ پہ کلک کر کے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیجئے گا اور یہاں سے ایک پیکج بائے کر لیجئے گا پیکج بائے کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ہنڈرٹ مطلب ہنڈرٹ فوٹو بھی آپ ایک ساتھ جو ہے بیگرونڈ اس کا ریموف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پیکج بائے کرنا ہوگا ابھی نہ کریں سٹارٹنگ میں آپ اس کو فری میں یوز کریں اور فری میں یوز کریں اور اگر آپ کو فری میں مزہ آئے تو پھر اس میں آپ پیکج بائے کریے گا ورنہ آپ نہیں کریے گا یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں دوستو آپ اپلوڈ ایمیج پہ کلک کریں گے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ انٹروفیس کھل کے آئے گا اب یہاں پہ میرے سامنے کافی سارے یہ میرے اپنا جو ہے لوگو بھی نظر آ رہے ہیں آبیر ایس ٹی وی والے چینل کا اگر میں اس کا چاہوں تو اس کا بھی میں بیگرانڈ ریموف کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں کہ میں پکچر کا مطلب فوٹو کا بیگرانڈ کیسے ریموف کرتا ہوں تو ریموف ہونے کے بعد دوستو بات جو ہے آپ کو یہاں پہ کافی سارے اور بھی فنکشن ملتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلیے دوستو میں کوئی فوٹو لے لیتا ہوں یہاں سے اور میں فوٹو وہ لیتا ہوں جس کے بیگرانڈ میں کافی ساری چیزیں ہوں یہ ریکھیں جی میں اس فوٹو کو لیتا ہوں اور یہاں سے دیکھیں Only GPG کہہ رہا ہے کہ Only GPG PNG تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس Already فوٹو ایک تھا جو میں نے ابھی تھوڑی جہر پہلے بیگرانڈ اس کا ریموف کی ہے یہاں پہ میں آتا ہوں اور دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنا جو فوٹو اچھا یہ ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی فوٹو یہاں پہ لانا ہے نا وہ جی پی جی فائل میں ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں چلیں وہی فوٹو ڈھونتا ہوں یہ والا لے لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے انہوں نے کچھ کر دیا لیکن یہ بھی صحیح طریقے سے میں نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کوئی مکمل فوٹو ایک منٹ ویٹ کریں یہاں سے براوز میں آتے ہیں اور میں اس کے اور بھی آپ کو کافی فائدیں دکھاؤں گا جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو میں ایک بار یہ فوٹو کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ فوٹو جو ہے یہ پی اینجی میں ہے اور اس کو میں نہیں کر سکتا دوبارہ کرتا ہوں ایک منٹ اچھا جی جی پی جی فائل میں ہونا چاہیے آپ کو وہ بول رہا ہے مطلب ویڈیو نہیں ہونی چاہیے ویڈیو آپ اگر کرنا چاہو تو اس کے لیے الگ سا ایک میتھن ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں اس کا کونسا فوٹو لگی کونسا فوٹو لگی کونسا فوٹو لگی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہاں سے یہ بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ویڈیو ہے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کوئی میرے پاس فوٹو ایسا ہے تو جی بالکل یہ فوٹو آگیا ہے بلکہ یہ بھی ویڈیو ہے اور یہ بھی ویڈیو ہے چلیں گے اوپر فوٹو دیکھ لیتے ہیں یہ فولا ٹھیک ہے جی اس کو میں کرتا ہوں کلک سیلیکٹ اور اکی کر دیا اب دوست دیکھیں اس کا بیگرونڈ کیسے ریموو ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ایک تو اس کا بیگرونڈ ریموو ہو جائے گا اچھا یہ کبھی کبھی آپ سے کیپٹا بھی مانگتا ہے وہ اس لیے مانگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی روبوٹ تو کام نہیں کر رہا مطلب کوئی انسان ہی کام کر رہا ہے تو وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں یہاں سے میں نے سارا کلیر کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے فوٹو کا بیگرونڈ ابھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہاں سے دوستو آپ اس کو جو ہے میں کیوں کہہ رہا تھا اگر آپ اس کے پیکج بائے کرنا چاہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا اس کا یہ فائدہ ہوگا دوستو آپ کو ڈاؤنلوڈ ایچ ڈی میں کرنا ہے نا یہاں پہ ایچ ڈی میں تو یہ دیکھیں جی ڈاؤنلوڈ ایچ ڈی میں کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ فیسٹ بے کرنی ہوگی لیکن میں بیک آتا ہوں آپ کو اس کے مزید فیچریں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ ایڈٹ پہ کلک کریں گے دوستو تو آپ کو یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ایڈٹ پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو یہاں سے بیگرانڈ ریموف کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طریقے کا آپشن بھی ملے گا کہ آپ یہاں سے جو ہے یہ اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مطبق کوئی بھی بیگرانڈ یہاں پہ دیکھیں پیچھے کوئی بھی بیگرانڈ لگا سکتے ہیں اگر کلر بیگرانڈ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ کلر والے پہ کلک کریں یہاں سے کلر آ جائیں گے اور کلر والے آنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی بیگرانڈ چوز کر سکتے ہیں اسے اوکے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل کلیئر کٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی مطلب ایسا سین نہیں ملے گا کہ بھئی یہ ایڈٹ ہوئی ایمیج ہے بلکل سیم لگے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے مطلب آپ نے اپنے فوٹو کا بیگرانڈ چینج کرنا ہے اب دوستو جیسے آپ یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس میں پیکج وغیرہ بائی کریں گے تو دوستو آپ کو جو ہے یہاں پہ ایچ ڈی کوالٹی ملے گی اگر پیکج بائی نہیں کریں گے دوستو تو آپ کو لوگ کوالٹی میں فوٹو ملے گا لیکن کوالٹی پھر بھی اچھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایک منٹ میں دوبارہ وہی فوٹو لیتا ہوں یا کوئی اور لے لیتا ہوں یہاں سے کافی سارا نیچے ہے وہ فوٹو میں دوبارہ وہ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی میں اس فوٹو بھی کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور اکی ہونے کے بعد دوستو میں اس کو اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہوں تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہوں اور اسی طرح سے اب یہ پی این جی میں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی بیگرانڈ بھی موجود ہو تب جا کے میں اسے ڈاؤنلوڈ کروں تو اس کے لیے آپ نے پہلے بیگرانڈ ایڈ کر دینا ہے یہاں سے میں کوئی بیگرانڈ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اب آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں جی آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا دیکھیں کتنا پروفیشنل ہو گیا اب اس کو آپ لوگ وغیرہ دے سکتے ہیں کسی بھی سوفٹیئر میں جا کے میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے شو ہوگا اس کی کوالٹی تھوڑی مطلب پھٹ گئی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں زوم کرتا ہوں اس کی کوالٹی تھوڑی کام ہو گئی ہے باران اگر آپ اسے فور ایچ ڈی میں کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ اس کے پیکج وغیرہ کو بھائے کر سکتے ہیں دوستو مزید اس میں میں کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو مزید آپ اگر اپشن دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں مزید کوئی چیز اس میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں اس کو کروپ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے اچھا اس کا آپ جو ہے ڈیٹا وغیرہ چوری نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کا ایسی سلٹ آرٹیفکٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی بات کا مطلب سسٹم نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سے ٹرائن کرئے گا باقی اگر آپ یہاں پہ آکے کسی بھی ایمیج کا کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ میں کسی اور ایمیج کا کر کے دکھا رہتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ میرا لوگو پڑا ہے چینل کا اس کو اگر میں سیلیکٹ کر کے اوکی کرتا ہوں تو یہ دن کرتا ہوں اور ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کا بھی یہ دیکھیں بیگرونڈ چینج کر دے گا ابھی یہ پی این جی میں ہو گیا ہے جہاں پہ بھی میں اس کو لگاؤں گا یہ پی این جی ریزالٹ میں آئے گا اگر میں اسے ایچڈی میں کروں گا تو دوستو یہاں سے ڈاؤنلوڈ ایچڈی ہے اور یہاں سے دوستو کو کہتا ہے پہلے اس کو آپ کریٹٹ ہے پہلے اس کو سائن اپ کریں ٹھیک ہے اور سائن اپ بالکل فری ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ ون کریٹٹ مطلب کچھ بھی اس کا ہو سکتا ہے بیلس جو آپ کو پیئے کرنا ہوتا ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو اس میں کوئی دشواری کوئی پریشانی کا سامنا آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ اس پہ میں مزید ایک ویڈیو بنا سکوں آج کے لئے اتنا تھا آپ اچھے ازاد کو جزد دیجئے محبتوں اور دعاوں کا شکریہ تینکیو اور نافذ